جی تو دوستو بھائی ریاض صاحب نے آج اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے ماشاءاللہ سو کے قریب بچڑے لوڈ ہونے والے ہیں اور گاڑیوں پر گاڑی آ رہے ہیں تقریباً چار گاڑی ہیں اور اس کے اندر پرالی وگرہ ڈالی جا چکی ہے اور بچڑے وگرہ جو ہے اس کے اندر لوڈ ہونے والے ہیں اور ادھر وہ بائیسہ بیٹھے ہوئے ہیں جنرل مال خریدہ ہے تو کمپلیٹ ریش اللہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں اور آپ کو مکمل دکھاتے ہیں مال وگرہ اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب کی موجودگی میں مال کی لوڈنگ ہو رہی ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ سب کچھ ہم آپ کو تیاکر بات ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چک کریں ماشاءاللہ یہ والا بھی پاس ہو گیا تسلی کریں ماشاءاللہ آسانی کے ساتھ جو ہے ایک گاڑی میں جنرل لوڈ کر دیا گیا ہیں اس گاڑی میں تقریباً بارہ جنرل ہے وہ جو بائیسہ بہت سب کہہ رہے ہیں لوڈ ہوئے ہیں اور جنرلے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام نے کوئی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کیا آلہ ہے ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ جی کتنے جنرل ہیں جانور چیک کر لیں گے خوب سورت ہیں پسند آئے ہیں جہاں جانور پرچیز کرتے ہوئے لیمپ نور کی سوالیں چیک کرنے چاہیے مووو سے دیکھنا چاہیے مووو خود کا مریض نہ ہو مرائز نہ ہو خود وغیرہ کو چیک کرنا چاہیے لیمپ نور سے بماریاں سے سامنے آجاتے ہیں کوئی مسرا سامنے نہیں آیا نہیں اللہ بھی تک تو کوئی نہیں آیا آکے تو چلیں جی گاڑی کے اندر ایک اور جانور انہوں نے ڈالہ تیرا ہوگیا ہے جانور اور یہ گاڑی کا نمبر ہے کیونکہ اسے چیک کر لیں کتنے مال ہیں اس کے اندر کتنے ہیں اس کے اندر تقریباً پندرہ جانور ہیں پندرہ ہیں پسند آیا مال ہے چیک گیا ہے آلہ صلی ہوئی ہے آلہ کا شکر آچھا جی جانور جاب بھی لائے جانور جاب بھی لائے تو اس کے اندر ایک لف نورڈ کو دیکھیں ایک اس کے لئے سامنے دیکھیں اس کے مغم پر اس کے مغم پر چلتا ہے سکن سے اس کے مغم پر چلتا ہے اور لیمپ نٹ اس کے مغم پر چلتا ہے تو یہ دوسری گاڑی Leod ہو چکی ہے اور یہ جا رہی ہے اب تیسری گاڑی کے باڑی ہے دیکھتے ہیں کہ اس گاڑی میں کتنا مال کے لیڈ کرتے ہیں اور درسہ بھی اس گاڑی کا مال صحیحہ وہ چیک کریں گے اب یہ تیسری گاڑی ہے اور ساتھ چوتھی گاڑی بھی اس طرف آ چکی ہے تو چلیں تیسری گاڑی کا جو مال ہے وہ لوڈ ہونے والا ہے تو یہ والا ڈاکٹ صاحب نے چیک کیا ہے اور پاس ہو گئے تو چلیں جی لوڈ ہو جکا ہے جی مال جی ڈاکٹ صاحب میں لاہور سے ملاؤں کرتا ہوں جی ڈاکٹ صاحب کو پرچیز کرنے کے لئے حسنہ راپا ڈیاز صاحب کے ساتھ تو اللہ علیہ اللہ نے شکریہ چار گھڑی ہیں ہم نے پرچیز کی ہیں یہ چوتی گھڑی ہے بہترین ہے بہترین ہے جو بھی جانرلوں کا ایسیو سا ان کو نکال دیا جانرلوں کا پرچیز کریں ان کی سکن ان کا مو اور اس کے لیمف نور کو ضرور چاہ کیا کریں وہ کھانے میں کمی رکھا کریں جی اور لگنے کا ایک خاص سٹائل ہے ایک طرف ایک جانرل کا مو دوسری جانرل کا مو اسے ہی ہوتا ہے لوڈنگ کا لوڈنگ کا جو جو ہے جب اترتے ہیں تو بڑی سانی سے اترتے ہیں اور اس کے لئے ٹائڈیا وغیرہ پکانے وغیرہ کپتلے موشن کا خطرہ نہیں ہوتا اوکے تھانکس ڈاکٹ صاحب لے جی دوستو چیک کریں جی یہ چار گاڑی ہیں اس وقت جو مال آیا بھائی راست کے پاس جگہ کم تھی تو اس لئے جی تنا مال ان کے پاس کھڑا تھا یہ چار گاڑیوں میں لوڈ ہو چکا ہے تو تسلی کر لیں جی تسلی کر رہی وہ چوتھی گاڑی ہے گاڑی نمبر ون چیک کر لیں اور تسلی کریں یہ جی گاڑی نمبر ون کے اندر مال کھڑا ہے اور گاڑی نمبر ٹو ہے یہ چیک کریں گاڑی نمبر ٹو کے اندر یہ جو مال کھڑا ہے تسلی کر رہے ہیں اور یہ تیسری ہے اس طرح مزید وہ چوتھی پیچھے کھڑی ہے ٹھیک ہے تو لینی ماشاءاللہ یہ چیک کریں یہ بچڑے اس گاڑی کے اندر اور چار گاڑی ہیں ماشاءاللہ اور میں اس گاڑی کے اوپر کھڑا ہوں تسلی کریں یہ جائے گی سیدھا سیال کنڈے کی اوپر اور اور سیال کنڈے پر اس کا وزن کیا جائے گا تسلی کر رہے جی یہ ساڑی گاڑیاں اور یہ نیچے بھائی راہ صاحب ہمارے ساتھ صرف چل رہے ہیں اسی طرح جائے گی سیال کنڈے پر اور وہاں پر ان گاڑیوں کا وزن کیا جائے گا بھائی راہ صاحب وہ چیک کروایا جائے گا تو چلیں تسلی کر رہے ہیں جی اور وہ جی بھائی شہراد صاحب ہمارے ساتھ صاحب ہمارے ساتھ صاحب ہمارے ساتھ صاحب وزن کرنے کے بعد فارم کے اندر بھی آپ کو ویڈیو جائے کپلیٹ دکھائیں گے اس طرف سے کنفرم ہو گیا ہے کنفرم ہو رہا ہے کہ پھر گاڑی کا ویٹ شروع کیا جائے گا اندر سے آٹ رہنا ہے پھر صاحب سے کام کام پھر اس اندر سے چلیں ہوا چکلیں سلی کر لیں چلیں پھر ہوا لیکنًا ساڑ منایاں باہیر آج کیا باد ہے جیچھے کھالا کہ یہاں فرمید ہے کنٹے پی نائے بعد یہاں رہے تو بھیلاؤیاں کبھی ساکتا ہے خلق کندے پر بندہ یہاں ساگتا ہے چلیں جی میں توقی ہوتا ہے یہ کاری کا کاری ہے یہ پرشی ہے یہ پرشی ہے اس کا اتنا ویٹ ہوا ہے یہ دوسری کاری ہے اس کا ویٹ ہوا رہا ہے یہ دوسری گاڑی ہے تیسری گاڑی ہے اور اس کا ویٹ ہوا رہا ہے تیسری گاڑی ہے یہ اوپر لیکھ لیں لی ایس چو آسی خالی ویٹ چلیں چک کرواتے ہیں یہ آخری گاڑی ہے چوکسی دیکھتے ہیں اس کا کتنا ویٹ ہوتا ہے آپ کو پرشی کے اندر چک کرواتے ہیں یہ پچھلی گاڑی کا یہ تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے ویٹ ہو چکا ہے اور اب یہ والی گاڑی ہے ایف ڈی این اس کا نمبر ہے اور بیس ڈیرو پانچ پچیس ڈیرو پانچ اس کا نمبر پیٹ ہے اور اس کا ویٹ ہو گیا ہے آپ کو چک کرواتے ہیں چوکسی گاڑی کا ویٹ ہو چکا ہے وہ پیچھے جا رہی ہے جی تو دوستو اس وقت ہم موجود ہیں چہدری کیٹر فارم کالا شاہ کاکو کے اندر یہ گاڑی آ چکی ہیں اور دوسری طرف یہ گاڑی کھڑی ہے یہ چک کریں ماشاءاللہ مال اتارنے لگے ہیں اور سارا آپ کو چک کروائیں گے کس طرح یہ مال فارم کے اندر جاتا ہے یہ سب کچھ پروجیکٹ آپ کو چک کروائے جائے گا تو چلیں جی یہ مال اتارنے لگے ہیں بھائی آپ کو ایک ایک کر کے گاڑی بگرا جو وہ چک کرواتے ہیں یہ دیکھ رہیں جی یہ گاڑیاں جو مال ہے چوزی کرٹل فارم پر پہنچ چکا ہے اور ریاض کرٹل فارم کی جانب سے تسلی کر لیں جی یہ چک کر لیں تو تسلی کریں جی ماشاءاللہ یہاں سے مال آئے گا اور اس فارم کے در جائے گا تو یہاں ماشاءاللہ حال ہی میں شروع ہونے والا ایک پروپر جو ہے کٹر فارم ہے تو آئیے ان کا پورا پروجیکٹ آپ کو چک کرواتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے چوری کٹر فارم جو ہے اپنے ڈک فارمنگ اور اس کے ساتھ ساتھ امپورٹیڈ جو ہے شپ شپ فارمنگ میل اور فی میل وغیرہ شپ فارمنگ کر رہے ہیں تو آئیے آپ کو ان کا جو ہے مال چک کرواتے اور پورا پروجیکٹ دکھاتے ہیں اس کے بعد ان کے انہوں سے جو ہے ڈسکشن کریں گے اس حوالے سے تو یہ پورا اوورال جو ہے میں ان کا ویو آپ کو دکھا رہا ہوں اور وہ سامنے ہوئے جو ہے ان کا سائیلج ہے تو چلیں ان کے انہوں سے بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے ان کا مال وغیرہ جو ہے وہ اچھی طرح چک کرواتے ہیں تو یہ چی ان کا شپ فارمنگ کا سیٹپ ہے پورا اور اس کے اندر یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ مختلی نسلوں کے شیپس ہیں یہ تسلی کریں اور اور یہ ان کے جو ہے چالہ ڈالنے کی مدد ہے جس سے پنجابی میں کھولی بگرہ کہتے ہیں سیلج بگرہ سیلر وہ ہیں اس کے اندر نمک بگرہ ڈالا ہوا ہے اور یہ پورا اوورال ویو ہے اور بقاعدہ طور پر اس کے اندر سپریب بگرہ بھی کی جاتی ہے اور یہ دیکھیں جی شوکیہ طور پر جو ہے یہ ڈک فارمنگ ہے ڈک سوگرہ انہوں نے پا رکھی ہے اور یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ خوبصورت ہیں ماشاءاللہ اچھا مال ہے سلی کریں یہ پروپر جو ہے گوڈ فارمنگ یعنی شیپ فارمنگ کر رہے ہیں تو اور اس طرف یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ خوبصورت ہے تسلی کریں جی ماشاءاللہ خوبصورت ہے اور باقی جو ہے وہ اس طرف یہ تسلی کریں جی ماشاءاللہ خوبصورت ہے تو ماشاءاللہ یہ اوورال باہر سے ویو چیک کر لیں اور یہاں پورا پروجیکٹ ہے باہر فش فارمنگ کے حوالے سے چوری کرٹر فارم پر پروجیکٹ تیار کیا جا رہا ہے اور یہاں پر جو ہے بچڑے بگرہ چوری کرٹر فارمنگ کے ان لوڈ کیا جا رہے ہیں تو تسلی کر لیں جی تو چیک کریں جی ماشاءاللہ پورا ویو تو چلیں جی یہ ساتھ ساتھ آپ کو ویو جو ہے وہ میں دکھا رہا ہوں اور یہاں باشااللہ سپریو گرہ کی جا رہی ہے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ خود اپنے ہاتھوں سے سپریو گرہ کر رہے ہیں تیاری روز ویڈیو کو کرنا ہے like share اور چینل کرنا ہے سبسکرائیب سبسکرائیب ہی نہیں کرنا ہے تیاری روز ویڈیو کو کرنا ہے موسیقی